بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب حریت سے ہوں گے آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں ہم لگ سبق نمبر چار میرا گھر مشکی سوالات کے جوابات کر رہے تھے دو سوال ہم نے کیے تھے پہلے ہم اپنے سبقہ سبق کا مقصرن جائزہ لیتے ہیں کل ہم نے پڑھا تھا ساجد کے گھر میں کتنے کمرے ہیں یہ کتنے کمرے ہیں آپ کو پتا ہے پانچ کمرے ساجد کے باغ میں کیا کیا ہے ساجد کے باغ میں کیا کیا ہے آم کا درخت جولہ اور پھولوں کے پودے آج ہم اپنا اگلا سبق شروع کرتے ہیں آگے دیکھیں اگلے سوالوں کے جوابات سوال نمبر سوال نمبر تین ہے فارغ وقت میں سب گھر والے کہاں بیٹھتے ہیں یعنی جب وہ سب لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ کہاں بیٹھتے ہیں سبق میں آپ نے پڑھا ہے بیٹھک میں کہاں بیٹھتے ہیں بیٹھک میں ہاں جی جس کو آج کلا آپ لوگ ڈرائنگ روم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بیٹھک میں بیٹھتے ہیں کہاں بیٹھتے ہیں وہ سب لوگ بیٹھک میں چوتھا سوال ہے ساجد شام میں کیا کرتا ہے ہاں جی پیارے بچوں بتائیں ساجد شام میں کیا کرتا ہے جولہ جولتا ہے کیا کرتا ہے جولہ جولتا ہے شام کو کیا کرتا ہے ساجد جولہ جولتا ہے ٹھیک ہے جی دوبارہ دیکھیں فارغ وقت میں سب گھر والے کہاں بیٹھتے ہیں بیٹھک میں ساجد شام میں کیا کرتا ہے جولہ جولتا ہے یہ سوال ہیں دونوں آپ نے ان دونوں کے جواب اس طرح نیچے لکھنے ہیں اور یہ دوسرا سوال سوال نمبر چار یہ کپی کے آپ اگلے صفحے پر لکھ سکتے ہیں یہ دولی نہیں کہ ایک ہی صفحے پر آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آج کی آپ کی جو ورکشیٹ ہے وہ دیکھیں ورکشیٹ میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جماعت کا نام لکھا ہوئے میں نے سبجیکٹ لکھا ہوئے اردو مضمون کونسا ہمارا یہ ہے کہ میرا نام ڈیش ہے اب یہاں پر جو لکھا ہوئے میرا نام ڈیش ہے یہاں پر آپ نے اپنا اپنا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے ہر بچے نے اپنا اپنا نام لکھنا ہے اور اسی طرح اس کو آپ نے نیچے لکھتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ ورکشیٹ آپ نے حل کرنی ہے کہ میرا نام ڈیش ہے نہیں لکھنا یہاں پر آپ نے اپنا اپنا نام لکھنا ہے کہ سب بچوں کو اپنا اپنا نام لکھنا آنا چاہیے یہاں پر آپ نے اپنا اپنا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کی ڈائری جو ہے وہ یہ ہے کہ سوال جواب آپ نے لکھنی ہے اور یاد کرنے ہیں ورکشیٹ حل کرنی ہے سوال جواب لکھیں اور یاد کریں ورکشیٹ حل کریں دوبارہ اپنی ورکشیٹ دیکھیں آپ ایک دفعہ بچو یہ دیکھیں میرا نام دہش ہے یعنی آپ نے میرا نام علی ہے میرا نام جو بھی آپ کا اپنا اپنا نام ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور ان سوالوں کے جوابات آپ نے جو ہے وہ لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے بچو اللہ حافظ